موسیقی 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 کمانڈوز کی بٹالین میں سیدھی بھرتی نہیں ہوتی اگر کوئی پیرا ایس ایف کمانڈو بننا چاہتا ہے تو اسے پہلے بھارتی سینہ میں بھرتی ہونا پڑے گا بھارتی سینہ میں بھرتی ہونے کے بعد ہی آپ پیرا ٹروپرز کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی پیرا ٹروپرز میں بھرتی ہونے کے لیے اپنے کمانڈنگ آفیسر کا ریکمینڈیشن لیٹر بھی حاصل کرنا ہوتا ہے پیرا ایس ایف کمانڈوز بننے کے لیے بہت مشکل ٹریننگ سے گزرنا پڑتا ہے ہر دن کمانڈو کے دن کی شروعات شریر پر 60 سے 65 کلو وزن اور 20 کلو میٹر کی دوڑ سے ہوتی ہے ٹریننگ کے دوران کئی بار ان جوانوں کو 36 گھنٹے تک کچھ بھی کھانے پینے کو نہیں دیا جاتا ہے اور وہ ان 36 گھنٹوں میں ایک منٹ کی نیند بھی نہیں لیتے ہیں سوچئے کیا ایک عام انسان ایسا کبھی کر پائے گا 32,000 فٹ کی اونچائی سے کم سے کم 50 جمپ لگانا ضروری ہوتا ہے ائر فورس کے پیرا ٹریننگ سکول آگرہ میں انہیں ٹریننگ دی جاتی ہے پانی میں لڑنے کے لیے نو سینا ڈائونگ سکول کوچھی میں ٹریننگ دی جاتی ہے 90 دنوں تک چلنے والے اس پروبیشن ٹریننگ کو سب پورا نہیں کر پاتے ہیں آپ جان کر حیران ہوں گے کہ پیرا ایس ایف کمانڈو کی ٹریننگ کو 80 فیصدی جوان پیچ میں ہی چھوڑ دیتے ہیں جبکہ آخر میں صرف دو پرتیشت جوان ہی پیرا ایس ایف کمانڈو کیلئے سیلیکٹ ہوتے ہیں